تو لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم لوگوں نے ایک پروجیٹ بنایا تھا جس میں اس کا سٹرکچر کچھ ہی ہوتا کہ مائی ایپ جو کہ ہم نے مانٹ سٹیک کی ترہو ری ایٹ کی ترہو ہم نے کیریٹ کیا تھا اور وہ ایپ ہم نے کیریٹ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ فولڈر بن گئے ہیں جس میں نوڈ کی ریکوائیڈ مڈیولز موجود تھے اور اس کے بعد پبلک پبلک کا ایک فولڈر بن گیا تھا اس کے بعد ایسار سی ایسار سی میں ہم نے دیکھا کہ ایپ ڈوٹ جی ایس پہ ہم نے کام کیا تھا انڈیکس ڈوٹ جی ایس پہ ہم نے کام کیا تھا اور کچھ ہم نے اس کی کمپننٹس بنائے تھے مائی کمپننٹ ڈوٹ ڈوٹ جی ایس اور ریپورٹ اور شاید ہم نے ایک کا دور بنایا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہمارے جو پیکیجیز ہیں وہ اس میں انسٹال ہو گئے تھے تو آپ نے یہاں پر اس کے ٹرمینل کے اندر آجانا ہے اور اگر ٹرمینل کے اندر نہیں آ سکتے تو بہت سان طریقہ ہے کہ آپ اپنی پروجیکٹ ڈیریکٹری کے اندر آجائیں مثال کی طور پر میں ڈیکسٹوپ میں آجاتا ہوں یہاں پر میں مسترک پوسٹ اور یہ ڈیاکٹ اور مائی ایپ یہاں پر میں کیا کر لیتا ہوں ایک ٹرمینل اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ٹرمینل اوپن کر لیا سمپلی سی ام بی لکھیں گے تو یہاں پر کچھ کمارڈز آپ کو بتائے تھے کہ کس طرح سے آپ کی جو فرسٹ اپلیکیشن رن ہوتی آپ میں سے کون بتائے گا فرسٹ اپلیکیشن رن کیسے ہو رہی تھی آپ اپنی اپلیکیشن کو رن کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے رن کر رہی تھی این پی ایم سٹارٹ تو یہ ہم نے بیسیکلی لاسٹ لیکشن میں ہم نے صرف پروجیک کو انسٹال کیا تھا اور ایم پی ایم سٹارٹ کی تو ہم نے اس پیج کو موڈیفائی کیا تھا ٹھیک ہے تو اس پیج کو اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی یہ جو ہمارا جو مین اب.js ہے یہ اب.js مین پلیر ہے اس کے اندر اور یہ سارا کچھ آپ کا لوڈ ہوگا انڈیکس لوڈ ڈی ایس کے تھو مثال کی طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہاں پر جو بھی چیز رینڈر کی ہوئی ہے روٹ کے اندر روٹ ڈاٹ رینڈر اور جو بھی کمپرنٹ آپ نے اس کے اندر چلایا ہوا ہے مثال کی طور پر آپ مائی کمپرنٹ چلا رہے ہیں تو مائی کمپرنٹ کے اندر جو کچھ بھی کانٹینٹ ہے وہ آپ کا یہاں پر ڈسپلی ہو جائے گا مثال کی طور پر اگر میں ایچ ٹو یہاں پر لکھوں تو یہاں پہ آپ جو کچھ بھی آپ لکھتے جائیں گے مثال کی طور پر اس کے لیچے میں ایک اور پیاراگراپ لکھ دیتا ہوں تو آپ کا یہ پیج آٹومیٹکلی رینڈر ہوتا جائے یہاں پہ آپ چیز نوٹ کریں کہ ہم نے یہاں پر کیا تعم کیا کہ اگر آپ گوھر کریں تو جو سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر فائل موجود ہے وہ f.js کی ہے اس f.js کے ساتھ آپ مختلف قسم کے کمپرنٹس بنا سکتے ہیں مثال کی طور پر اگر میں بات کروں index.js کے اندر تو جو آپ کا main root element ہے root element کیا ہوتا ہے جو آپ کا document کا page کا جو main page ہو تو اس کو ہم root element کہتے ہیں اس کے اندر آپ نے rendering کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا render کیا چیز ہوتی ہے اگر کوئی بھی modification آ رہی ہے تو اس کو ہم rendering کہیں گے اس میں ہم نے کونسا کمپورنٹ ایڈ کیا ہوا ہے my component ٹھیک ہے تو my component سب سے پہلے ہم نے ایک function بنا لیا my component کا اس کے بعد ہم اس کے اندر کوئی بھی modification کریں گے like اگر میں index heading 3 اس کو کر دیتا ہوں تو یہ automatically test change ہو گیا مجھے اس کو change کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ بہت ہی simple سا ایک flow ہے react کا تو مجھے بتائیں یہ actually last time revise کر رہے ہیں جو last lecture ہم نے پڑھا تھا اس سے related یہ ساری چیزیں تو ابھی تک جو اس کا lifecycle ہے اس کے مدابی ہم نے کیا کیا چیزیں سکھی ہیں number one ہم نے اس میں دیکھا کہ node.js کے ترہو ہم react کا project کیسے create کرتے ہیں تو وہ کونسی command ہے جسے ہم نے react کا project create کیا ہاں جی کون بتائے گا react کا project create کرنے کیلئے کونسی command دیتے ہیں جی npx create react app اور اس کے بعد project کا نام تو یہ ہم نے last lecture میں پڑھ لیا ہوا تھا اچھا آج جو ہم چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں basically کچھ revisions ہیں اور کچھ important topics ہیں related to ES6 اس کا مقفیف ہے اس کا مختصر ہے اس کا مطلب ہے اس کا محصہ جی ایک مسکرپٹ ایک مسکرپٹ سکس اور ڈیاکٹ جس ایکس جس ایکس کیا چیز ہے ڈیاکٹ سکرپٹ ایکزیمل اور ڈیاکٹ پروپس یہ کسیس کا مخفف ہے بسی کلی ہم پروپٹیز کے ساتھ پر آنکھر کرتے ہیں جو آپ کے ٹیگز ہوتے ہیں ان کے اندر پروپٹیز ہوتے ہیں انھیریبیوٹس ہوتے ہیں تو ڈیاکٹ اے اتریبیوٹس کو از افنکشن فنکشنل پیرامیٹر ریسیب کر سکتا ہے اور سینڈ کر سکتا ہے تو ہم آگے چند کی چلیں دیکھیں گے تو اس کے علاوہ رییکٹ کے ایوینٹس اور رییکٹ کے فارمز انکوم دیکھیں گے اور ایک چھوٹی سا سائنمنٹ بھی کریں گے تو یہ کوئکلی جنا ہم رییکٹ کا انٹرودکشن دیکھ لیتے ہیں چونکہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے رییکٹ کو بہت دیٹیل میں نہیں دیکھا تھا ہم نے صرف انسٹالیشن کا طریقہ کا سیکھا تھا جس میں ہم نے رییکٹ کا ایک پروجیٹ بنایا اور اس کو ہم نے پورٹ ایٹی ایٹی کے اوپر رن کر کے دیکھا پورٹ ایٹ تھاؤزن کے اوپر جو کہ ابھی میں نے صبح آکے چلایا ہے تھری تھاؤزن کے اوپر تو ابھی آج کے لیکچر میں یہ چلایا ہے تو یہ پریویس کام تھا جس میں ہم نے اپنے پروجیٹ کو رن کیا رن کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے کمپونٹس پر کس طرح سے کام کرنا ہے اور بیسکلی رییکٹ کام کیسے کرتا ہے تو رییکٹ ایک اوپن سورس جاواسکرپ کی لائبریڈی ہے جس میں آپ انٹر فیسز بیلڈ کرتے ہیں اور پرٹیکلی ویب اپلیکیشنز کے لیے یعنی اگر آپ کوئی ویب پورٹل بنانے جا رہے ہیں کوئی ویب اپلیکیشن بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر آپ کو یو آئی او ایکس بنانی ہے تو it totally depends upon your structure کہ آپ کس طرح کا structure بنانے جا رہے ہیں وہ سارا کچھ آپ کی رییکٹ میں بیلڈ ہو سکتا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 2013 back 2013 کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے جو فیس بک جو ایک بہت بڑا اپلیکیشن پریٹ فارم ہے وہ php یوز کرتا تھا php اور html css javas کے پی ایوز کرتا تھا jquery تو انہوں نے اپنی آسانی کی خاطر یہ رییکٹ کا فریم ورک بیلڈ کیا اور اب یہ پوری کمیونٹی کے لیے ایویلیبل کروا دیا اور یہ 2013 میں لانچ ہو چکا تو since then 2013 سے جو فیس بک ہے وہ رییکٹ کے اوپر کنورٹ ہو چکا ہے اب رییکٹ پہ کیوں لوگ شکت ہو رہے ہیں یا رییکٹ میں ایسی کیا خاصیت ہے اور آئیدہ آنے والے جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں وہ زیادہ تر رییکٹ میں کیوں بن رہی ہیں اس کے خاص وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رییکٹ ورچوال ڈام کے اوپر کام کرتا ہے ایک ہوتا ہے ریل ورچوال ڈاکومیٹ ڈاکومیٹ موڈلینگ ورچوال ڈاکومیٹ فیس بشک مگلی ورچوال ڈاکومیٹ فیس بشک موڈڈلینگ رن ٹائم پہ جتنے بھی element ہوتے ہیں وہ criar ہو جاتے ہیں تو پہلے اٹی 담ل میں ہمیں یہ جاوا ہم 나یے جو Lauraリ雨 کی مددل سے جواہم نکہیں پڑتے تھے اب آپ کو قراء کرو کی ریٹ کر potent جی出來 مثال کی ضرور پہ کوئی Français الیمنٹ بندانا ہے الیمنٹ کو کرییٹ کرنا ہے یہ الیمنٹ کی ویلی gardی ڈی命ی لینی ہے جاواسکرپز کے اندر یا جاواسکرپز الیمنٹ کو aðرینڈر کروانا ہے ٹس شارہ!」 ضرورنیوزہ اور یہ رنٹ اہیم پہ ہو رہا ہے ۶ اہیرو اوڈس دفرینٹ پروسیجر وہ اگر ہیں کیا وش audition کا نکل ہو رہا ہے اس ٹپی،وہ یک سکتے ہیں اس لیے ایس کو نگل ہو سکتے ہیں کہ یہ ون ٹائم لوڈڈ ویب پورٹل ہے ون ٹائم لوڈڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سارے رسورسز لوڈ ہو جاتے ہیں کیشے میں اور اس کے بعد رن ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اور جو اپسولیٹک سسٹم تھے جو پرانے سسٹم تھے فیس بک کے اندر بیکنڈ کو سپرٹیوز کیا جاتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا ریقویسٹ ریسپونسز ہوتی تھی یعنی آپ یوزر ریکویسٹ کر رہا ہے سرورس ریکویسٹ کو ہینڈل کر رہا ہے اس کے بعد کیوریس بنا رہا ہے اور اس کیوریس کے بعد رسپونسز جنریٹ کر رہا ہے اور پھر وہ رسپونسز فرنٹ اینڈ پر لوڈ ہو رہے ہیں تو اٹھوائیٹس ڈیلیز تو ڈیلیز کو اوبرکم کرنے کے لیے ورچول ڈام کا کنسپٹ آیا ہے جس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کیس طرح سے میموری کے اندر ہی پوری ڈیلیز کی رینڈرنگ ہو جاتی ہے تو ہم آگے چل کے بھی دیکھیں دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ڈیویلپرز ہیں وہ یوزر انٹر فیسز کے کمپننٹس بنا لیتے ہیں جو کہ ری یوز ہو سکتے ہیں مطلب آپ نے بہت سارے کمپننٹ بنا کے رکھ لیے اب آپ پیجز کے اندر اس کو رینڈر کرواتے جا رہے ہیں ایک کمپننٹ آپ دس جگہ بھی رینڈر کروا سکتے ہیں اور ایک پیج کے اندر آپ دس ایلیمیٹس بھی فیچ کر سکتے ہیں یعنی یہ مینو ٹو مینی اسسوسیشن ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ کے پانچ کمپننٹس ہیں اور دس پیجز ہیں تو فائد ملٹی پریبیٹ ٹین ٹائمز آپ اس کی یوزابلیٹی بڑھا سکتے ہیں اور اس طرح کمپلیکس انٹر فیسز کو مینج کرنا اور ان کو بیلڈ کرنا اور ڈیرمیک یوزر ایکسپیننس دینا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اچھا ریٹ کے اندر جو امپورٹنٹ کونسپس جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کونسپ کمپوننٹ کا اس کے اندر آ جاتا ہے جیس اکس یہ جاوازکٹ ایکزیمل کا کونسپٹ ہے ورچول داکومنٹ اوبجیک موڈلی میں نے آپ کو جاوازکٹ پڑھائی تھی جس میں ریل داکومنٹ اوبجیک موڈلیگ میں نے بتائی تھی وہ کیسے ہم کرتے تھے داکومنٹ ڈوکیٹ ایلمنٹ بھائی آئی دی کرتے تھے دو ایڈی کے اندر ڈوکیٹ ویلیوں کرتے تھے تو ویلیوز آپ کی پاس ہو کے کس میں آ جاتی تھی جاوازکرپ میں آ جاتی تھی یا جاوازکرپ کی ویلیوز پاس ہو کے آپ کی ایشتیمل پیجس پہ چلی جاتی تھی تو وہ تھا ریل داکومنٹ اوبجیک موڈلیگ لیکن یہاں پہ ورچول دکومنٹ اوبجیک موڈلیگ کا کونسپٹ یعنی رن ٹائم پہ آپ کی elements create ہوتے ہیں تو جس سے آپ کا جو page ہے وہ بہت ہی fast ہوا جاتا ہے one way data flow ہے مثال کے طور پر اگر آپ javascript کی بات پہ رہے تو ساری چیزیں javascript کے ثوری اپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو two بھی نہیں ہوتا ہے javascript کے ثوری اپریٹ ہو رہی تھی اس کو one way کرتے ہیں اچھا اس کے اندر states ہوتے ہیں اور props ہوتے ہیں states کیا ہوتے ہیں جیسے use states use state کا ڈیا ہے کسی کو state کیا چیز ہوتی ہے مثال کی طور پر اگر آپ نے کوئی page کا color red رکھا ہوا ہے ایک website ہے اس کا background color red ہے تو یہ اس کی state ہے کس چیز کی state ہے اس کی background color کا ایک state ہے let's see اگر اس کے اپنے پر font کا color blue رکھا ہوا ہے تو color blue بھی ایک state ہے اب یہ ایک ایسی dynamic چیز ہے جس کو ہم بعد میں کیا کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں تو use state basically کیا کرتا ہے آپ کو دو اس کے اندر parameters دیتا ہے use state کے اندر آگے چلتے دیکھیں گے ایک تو آپ کی state کی current status کیا ہے یعنی current color اور اس کو function کی طرح change کیسے کر سکتے ہیں بعد میں مثال کی طور پر اگر background color blue ہے یا green ہے تو runtime پہ یا page load کے اوپر یا کسی function call کے اوپر ہم اس default background color کو change کر سکتے ہیں تو یہ use state کی طرح ہو سکتا ہے Props کیا چیز ہوتی ہے Props is similar to the attributes اگر آپ لوگوں نے phtml کے attributes پڑھے میں ہیں تو ہر attribute کی کوئیوں کو value ہوتی ہے جیسے color یا background color یا id یا class تو یہ سارے کیا ہے یہ attributes ہیں ان کے کوئیوں کو values ہوتی ہیں تو یہ basically ان کو ہم react میں props کہتے ہیں یعنی properties تو properties کی change کے اوپر بھی ہم کوئی نہ کوئی trigger کر سکتے ہیں اور properties کو change بھی کر سکتے ہیں اس کے لابے اس کا پورے lifecycle methods ہوتے ہیں یعنی flow of data کہ سب سے پہلے rendering ہوتی ہے rendering کے اندر آپ کے root element کے در document load ہوتا ہے اور document کے اندر آپ کی چتنے بھی components ہوتے ہیں وہ load ہوتے ہیں یعنی اس کے lifecycle اور پھر یہ react hooks پہ کام کرتا ہے hooks basically کیا ہوتے ہیں hooks functions ہوتے ہیں کچھ predefined functions ہوتے ہیں کچھ آپ functions بناتے ہیں تو یہ خیر تھوڑا سا advance ہے مانگیچر کے لئے تو اس میں react installation جو کہ already بتا چکے ہوں میں اس کو repeat کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہم node.js install کرتے ہیں اس کے بعد ہم node.js install کرنے کے بعد ایک directory کے اندر react app کر لیتے ہیں create react app اور اس app کا کوئی بھی نام دے دیتے ہیں اور اس اس app کے اندر جا کے ہم npm start کر دیتے ہیں اور یہ والی practice ہم نے آج بھی کیا اچھا react بالکل use کرتا ہے year 6 کو year 6 is actually the modern javascript اس سے پہلے جو javascript use ہوتی تھی وہ old style میں اس کے old syntax ہوتے تھے لیکن اب جو modern javascript use ہو رہی ہے وہ اکما script کے تھوہ ہو رہی ہے اور یہ javascript کا standardized version ہے اور یہ 6 version ہے اکما script جو ہے اور یہ 2015 میں publish ہوا تھا اس میں بہت ساری چیزیں modify ہو گئی تھی اگر آپ نے میں recommend کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے react کے اوپر اچھے طریقے سے کام کام کرنا ہے تو go to some tutorials on ES6 like W3 schools کے اوپر ES6 کی بہت زبردست قسم کا tutorial نے بنایا رہا ہوں تو ES6 میں بہت سارے concepts ایسے ہیں جو کہ پرانی javascript سے بھی extract ہوئے اور بہت طرح ایسے components ایسے ہیں جو کہ نئی طریقے سے اس پہ بیان کیا گئے ہیں مثال کے طور پر اگر object destructure کرنا آپ نے تو پہلے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ element by element study کرتے تھے لیکن اگر آپ کسی array میں ڈال سکتے ہو اپنے key ڈیفائن کر سکتے ہو کسی key کو miss بھی سکتے اور کسی key کو لے بھی سکتے تو یہ بھی destruction کو پڑھیں گے اسی طرح اگر آپ single line function concept مل جائے arrow function اس کو کہتے ہیں تو this is the modern year 6 جو کہ ہم لوگ نے last lectures میں بھی دیکھ تھا اور آگے بھی چل کے دیکھ یہ 3 باتیں ہیں classes arrow function and destructuring اس طرح کی چیزیں ES6 کے اندر موجود ہیں classes javascript کے اندر پہلے concept directly object تھا جیسے میں نے آپ بتایا ہے کہ ایک object create key values ہوتی ہیں اور key value value access کر لیتے ہیں لیکن اب آپ different قسم کی functions بنا سکتے جن کو class بھی کہہ سکتے ہیں یہ initiate بھی ہو سکتا ہے constructor کے through اور without initiate بھی بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ اس میں دیکھیں ایک class بنائی گئی ہے جس کا نام ہے car اور اس کے brand یعنی جو پروپرٹی ہے اس کے اندر اس کی ویلیو کو کال کر کے سب میٹ کروائے جا رہے جب بھی میں اس car کو کال کروں گا اور اس کے اندر کوئی ویلیو پاس کروں گا تو this brand میں جیسے دیکھ سکتے یہ فور جو ہے بیسی کلاس کو کال کرنے کے ایک درگی آرگی جل اس کو دیکھ لیں گے جو object oriented programming کا concept تھا جس میں ہم نے سکھا اپنی previous classes میں بھی اور اوپ کے اندر بھی inheritance اس کے اندر manage ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ آپ نے اگر ایک class بنا لیا جس جو extend کر رہی ہے car class سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ model class جو car class child class بنا بھی ہے اب child class کے اندر ساری وہ properties جو parent class کے اندر automatically inherit ہو جاتی ہے یعنی اگر اب میں ان ڈیٹیل آپ کو آگے پروگرام کی ثرو بتاؤ لیکن اب جس overview لے رہے ہیں جیسے arrow function arrow function پہلے موجود نہیں تھا پہلے بلکہ کیا طریقہ کار تھا کہ function کا نام لگتے تھے اور اس کی return type ڈال دیتے تھے یا statement ڈال دیتے تھے لیکن اب آپ میں کیا کرنا ہے پرنس ایرو سائن کر کے function کی جگہ پر آپ نے صرف function کا پرنس دے دینا اور اس کے بعد ایرو سائن دے دی تو جو کچھ بھی موجود ہے وہ موجود ہو جاتے ہے تو دیس ایرو فنکشن جو اس 6 میں موجود ہے یہ ڈی سٹرکچن کی میں بات کر رہا تھا ڈی سٹرکچن بیسی کلی اریز کو دوبارہ کسی اریز کے اندر اسائن کرنے کے لیے دی سٹرکچن کا concept یوز کیا جاتا ہے لیکن پہلے اپس لیٹ میں کیا ہوتا تھا جو ایس میں لوگ کیا کرتے تھے ہم نے ایک ارے بنالی ویکلز ہم نے تین ویلی سٹور کروا رہے تو اب مجھے اس کے zero index پہ کیا ملے گا Mustang اور one index پہ ملے گا مجھے f 150 اور two index پہ مجھے ملے گا expedition تو یہ تو تریڈیشنل وی تھا یہ تریڈیشنل وی تھا یعنی آپ سب کو ان کے index نمبر سے فیکس کروا رہے ہیں اور اپنے نام کے ویریابل سٹور کروا رہے ہیں مثال کے طور پر میں تین ویریابل لے لیے car truck سر اب تین ویریابل میں ویلیو سٹور کرواتا جا رہا ہوں اور یہ جو ویریابل ہیں یہ خود سے initialize کی تو یہاں پر مجھے کتنے ویریابل انیشلائز کرنے پڑ رہے تین اگر تین اس کے ارے کے انڈیکس ہیں تو مجھے تین ویریابل پر کرنا پڑ رہا ہے اور مجھے ویریابل پر ڈالنا پڑ رہا ہے نیو میں کیا ہے کہ آپ ایک ارے لے لیتے جیسے آپ نے car truck اور سب لے لیا جیسے میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ تین لینے کی بجائے آپ ایک ہی لے لیتے تین ویریابل لینے کی بجائے آپ ایک ویریابل لیتے ایک ویریابل اس کے اندر تین ویریابل رکھ لیتے اور پورے کا پورا ویقل جس کے اندر تین ویلیو سٹور تھی اس پر بات پہتے ہیں تو اس کو کہتے ہے ڈی سٹرکچر نیو پانس اگر اس کو صحیح سمجھ نا چاہتے ہیں تو ایک ویریابل لیا گیا ہے تین ویریابل لیا گیا اس میں تین اندیکس اور اندیکس کو ویریابل میں ارے میں سٹور کروا دیا گیا اور وہ پوری کی پوری ایک اور ارے میں ڈال دی گئی ہے جو کہ ویریابل کے رے ہے سیکنڈ ویریابل کو نہیں لیا گیا اور تھرڈ ویریابل کو لیا گیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیچھے ایسا نہیں تھا اسے پیچھے کیا تھا کہ آپ ایک گو میں کام نہیں کر پا رہے تھے اور اپنے اپنے ویریابل کرنے پڑ رہے تو ایک آسان طریقے سے اس کی مطلب سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا ایک concept about اس 6 اس میں concept ہے وہ کون سا ہے جا اس کے ایکس اچھا کس ریاکٹ جو ہے وہ سوائے لائف سائیکل کے اور یہ بات سن لیں ریاکٹ لائف سائیکل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے وہ ES6 کے اندر ہے اور GSX کے اندر ہے چیز بات بتائیے میں نے اگر آپ ریاکٹ پہ کام کرنا ہے تو ریاکٹ کے دو تین concept ہیں ان کے علاوہ ریاکٹ میں اور کوئی چیز نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کام کرنا ہے اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اپنے ریاکٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک فنکشنل کیلکولیٹر بنانا ہے فنکشنل کیلکولیٹر بنانا ہے ریاکٹ کو یوز کرتے ہیں تو بلیو می کہ ریاکٹ کے اپنے concepts میں یوز نہیں ہوتے بہت زیادہ سوائے اس کے کہ آپ اس کا لائف سائیکل ریڈی کریں باقی ساری چیزیں ES6 کے تھو رو ہوں گی یا JSX کے تھو ہوں بات سمجھ جاری ہے تو لہٰذا important concept اس میں یہ ہے کہ جیسے شروع میں آپ کو بات بتائی تھی کہ آپ سٹرانگ ہونا چاہیے اور یہ آپ ملتا جا رہا ہے دو دن میں پڑھیں جب سے یہ لیکچر سٹارٹ ہو ہے شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ پر کیا کرتے جائیں ریپیٹ کرتے جائے دی ایسے میں کیا چیز ہے اس سکس کے طرح بھی آپ کر سکتے ہو اور سمبل جوا سکر کے بھی تر کر سکتے ڈیٹا سٹرکچر ان لگوریدم کبھی ہم کیلکولیٹر کی ایک اسائیمنٹ میں کو دوں گا اور اس کا ایک اوبر ویو بھی دوں گا جس کی مدد سے آپ اس کو یوز کرتے ہو اور اس ٹی ایمل ایک یعنی ایک زیمل کو یوز کرتے ہو جس ایک سکتے ہو جس میں ہم نے کمپوننٹس کو بھی یوز کرنا یوز کرنا اور ہکس کو بھی یوز کر تو جس ایک جس 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 جیس ایمپورٹن پارٹ ہے اصل میں جیس کہ یہ نام سے ظاہر ہے ایک زیمل ایک زیمل سٹینڈ فور مارک لینگویج ایک سیمیلر ٹو ایک ٹی ایمل ایک ایک ٹی ایمل جاوہ سکرپ کے اندر یوز نہیں ہو پاتی تھی سوائے اس کے کہ آپ کریئیٹ ایلیمیٹ کریں یہ بہت یہاں پر ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک سوری ہیمیل کو یوز کیے بغیر آپ اپنے ایش ایش ایمل کی کمپوننٹ کر سکتے ہیں کس کے تھو ایک ایس 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 یہ بہت ایس ایس بتانے جا رہا ہوں گا کہ اگر آپ نے ایس ایس ایمیل لکھنی ہے تو پھر آپ کو جوا سکپ سے باہر آکے تردیشنل میں جیس ایس لکھنی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ ایس 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 خود بخود کیا جنریٹ کرے گا ایس ایس یہ دیکھیں جی یہ پورا جو کوڈ ہے یہ جاوا سکرپٹ کا کوڈ ہے بٹ ری ایکٹ کے فارمٹ کا اس کے اندر یہ جو ریٹرن ہے اس میں کہیں پہ بھی ہم نے یہ نہیں مینشن کیا واقعہ بھئی جاوا سکرپٹ جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے بلکہ ڈیریک ہم ڈیو میں آگئے ہے اگر آپ ریٹرن کے اندر دیکھیں تو ریٹرن میں ہم فورا ڈیو میں آگئے ہیں تو ڈیو ایکچولی یہاں پر ایک concept یاد رکھیں یہ ڈیو 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 ہوتا اگر آپ کرنے میں skip کر جاؤں تو اس لیے جیسے میں link generate کرتا ہوں آپ ساتھ ہی accept مجھے بھیج دیا کریں تاکہ میں ساتھ ہی accept کر لوں تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی ڈیو 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 دیکھیں میں میں ہی تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک رن ٹائم پہ و آ ہ 막 لیکن یہ ڈیو طریقہ کرنے И مدد سے نہیں ہے ایک زمل کی مدد سے کیا ترکہ کار ہے یہ جو آپ کو لیٹرن لکھیں گے آپ کا جو بھی ریکٹہ فنکشن ہے جو بھی ایپ کی فائل ہے اس کے اندر ریٹرن کے اندر آپ ایک زمل مارکنب لینگویج ڈالتے جائیں گے اچھا یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک زمل کے اندر کوئی بھی ٹیگ پری ڈیفائنڈ نہیں ہوتا آپ اپنی مرضی سے رن ٹائم پہ کوئی بھی ٹیگ یہاں پر بنا سکتے جیسے میں نے ڈیپ لکھا یہاں پر میں سیکشن بھی لکھ سکتا ہوں سیکشن یا ڈیپ لکھا یہاں پر مائی ڈیپ بھی میں لکھ سکتا ہوں لیکن اس میں صرف آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایسے ایک زمل کے ٹیگز مارک کریں جن کا کوئی مطلب ہو مثال کے طور پر ایچ وان کسی نے کسی ایچ وان میں کنورٹ ہوگا تو وہ ایش ٹی میں میں کنورٹ ہو گا تو لہٰذا ایچ وان کا ایلیمائنٹ ہونا چاہیے یعنی آپ میننگ فل ایک زمل کا ٹیگز یہاں پر لکھیں تو یہ تو ہو گیا کہ آپ نے جیسے ایکس کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے آپ اپنی ایکسٹینشن کرتے ہیں یعنی ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ کا کونٹینٹ اچھا ابھی میں آپ کو پروپس سے پہلے کچھ آپ کو جو ہم نے پریویس سے یہ چیزیں پڑھی ہیں یہ سارے کونسپٹس ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں اس کے بعد میں پروپس پر ہوں گا یہ پروپس ہم ابھی ٹھہر کے پڑھتے ہیں پہلے اس کی امپلیمنٹیشن کر لیتے ہیں دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بات بتائی کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوتا ہے کیسے آپ اپنی اپنی اپلیکشن رن کرتے ہیں میں اس کو کلوز کر رہا ہوں یہاں پہ آپ نے جانا ہے جہاں پر آپ کا پروجیکٹ ڈپلائے ہوا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سی ام ڈی سی ام ڈی لکھو گے تو کیا ہوگا آپ کے وہ اس پرٹیکلر پاک کی اوپر جہاں پر آپ کا پروجیکٹ ڈپلائے ہوا ہے وہاں پر کیا ہوگا ڈائریکٹری لوڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں کون سی کمانڈ دینے پڑے گی پروجیکٹ کرنے کے لیے جلدی بتائیں این پی ایم سٹارٹ جیسے ہم یہ پروجیکٹ ڈپلائے کریں گے اس کے بعد وہ اس کو سٹارٹ کر دے گا اور آپ کا پروجیکٹ ریڈی ہو جائے تو لاسٹ لیکچرز تک ہم نے یہ کام کیا تھا لیکن یہاں پہ ڈیفالٹ پیج چل رہا تھا لیکن ہم نے اس کو تھوڑی سی موڈفکیشن کر دی اس میں سے اب ہم دو چیزیں دیکھیں گے جو بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نمبر ون اگر آپ دیکھیں جو آپ کا پیج لوڈ ہوتا ہے یہ انڈیکس ڈوٹ جیس لوڈ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ رینڈر کرواتے ہیں اپنا اگر آپ رینڈر کروانے کے لیے آپ کو کچھ لائیبریریز چاہیے اس پیج کے اندر مصال کے طور پر یہاں پہ میں نے ایک آپ کو کمپننٹ رینڈر کروایا ہوا ہے کس نام سے مائی کمپننٹ کے نام سے تو مجھے مائی کمپننٹ ڈوٹ جیس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مائی کمپننٹ کرنے کے لیے آپ کو شورٹکٹ کیس بتائی تھی اس کے لیے ایکسٹینشن بھی بتائی تھی وہ کونسی ایکسٹینشن تھی کونسی ایکسٹینشن اس سیون اس سیون کے نام سے اس سیون کے نام سے یہاں آپ کو بتائی تھی جنہوں نے نوڈ نہیں کیا وہ نوڈ کر لیں کہ اگر آپ نے کمپننٹ کرنا ہے تو یہ بسکلی یہ سنپٹ ہے یہ کوڈ جنریٹنگ سنپٹ ہے جو کہ رن ٹائم پہ آپ کو ایک سٹرکچر پروائیڈ کر دیتا ہے آپ کا کمپننٹ جنریٹ کرنے کے لیے مثال کے طور پر آپ نے ایک نیا کمپننٹ جنریٹ کرنا ہے آپ کیا کروگے یہاں سے اپنی نیو فائل کروگے مثال کے طور پر آپ اس میں src میں نیو فائل کرتے ہو میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں myqualification myqualification.js اب یہاں پہ میں نے اپنا کمپننٹ بنانا ہے تو یہاں پہ شورٹ کٹ کی آپ کو بتائی گئی تھی rfce یہ آپ کو ایک شورٹ کٹ کی بتائی گئی تھی جس سے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کا ایک کمپنٹ ریڈی ہو جاتا ہے بی ریمیمبر کہ what are these components these components are your javascript react components having some xml code which can be re-use in your application مثال کے طور پر جیسے میں چھوٹی سی گلتی یہ کی ہے ہمیں اس کا پہلے چاہیے capitalize ہونا چاہیے تو میں اس کو rename کر کے capitalize کر لیتا ہوں اور اسی طرح جو function کا name ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا capitalize ہو جائے گا اور جو میں اس کو export کروں گا وہ بھی کیا ہوگا capitalize ہوگا تو یہاں پہ اس div کی اندر میں ایک XML create کرنے جا رہا ہوں مثال کے طور پر میں ایک XML create کر لیا H1 اور یہاں پہ میں نے لگ دیا my qualification یہ my qualification کی heading آگئی اب یہ جو export ہو رہا ہے this component کو میں نے import کرنا ہے کہاں پہ import کرنا ہے index.js دیکھیں میری component کا نام تھا my qualification میں js نہیں لگوں گا ساتھ my qualification جنہیں کہ یہاں پر display ہو گیا اور اس کا نام میں change کر لیتا ہوں my qualification اس نے اس کو pick کر لیا اس پہ case انسانٹیویٹی کا مسئلہ جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا اس کو اس نے اپنی cache میں ڈال لیا اور پھر میں نے اگر دوبارہ بھی اسی نام سے create کیا تو اس نے اسی cache سے picker کی error دینا شروع کر دیا لہذا میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک نیا component create کر لیا my data کے نام سے اور یہ component ہے اس کے اندر یہ اس کا xml ہے اس xml کا اگر آپ structure دیکھیں تو div کے اندر ایک h1 ہے اور یہ پورے کا پورا component یہاں سے export ہو رہا ہے اور index.js کے اندر میں اس کو import کر رہا ہوں my data basically dot my data سے کی آپ رہت ہے کہ جس location پہ index.file اسی location پہ my data دیکھیں تو my data اس کو available ہو جائے گا یعنی وہ source file سے جھونٹے گا جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس child component کو load کروانے تو یہ react ایک root ہے basically root کے اندر آپ اپنے child component کو load کروانے تو یوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے پاس data load ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم نے کوئی چیز javascriptی کرنی ہے مثال کے طور پر آپ نے کوئی اسی modification کرنی ہے جیسے اس کے concept کو ہم نے یہاں پہ study کرنا ہے تو اس کے لئے میں کیا طریقہ کرنا پڑے گا کہ آپ function بھی اپنا بنا سکتے ہیں اور ڈائریکٹ javascript پہ code بھی لکھ سکتے ہیں مثال کی طور پر ایک 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 example ہم لے لکھ ہم نے constant لے لیا کوئی بھی نام لے لیں constant name john مطابق ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس ویریبل کو use کرنا چاہتے ہیں اپنے code کے اندر جو ویریبل ہم نے بھی یہاں پہ declare کیا ہے اس کو اپنے constant جو بھی constant function ہے جو آپ کا XML ہے اس کے لئے لوڈ ہو جائے تو یہ ایک چینج ہے تو اس لئے آٹومیٹکلی رینڈرنگ ہوگی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اچھا اب اس کو دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے XML کے اندر اپنے ڈیٹا کا ویریبل ہم نے پاس کرنے کے بعد اس کو پریٹ کر لیا مثال کی طور پر دیکھیں یہ ایک ویریبل لے لیا name اور اس کے بعد ہم نے کسی بھی XML streak کے اندر اس کو کس کے طرح کریں گے ترلی بریسٹس کے طرح کہ اسی طرح آپ کو اپنے بھی ویریبل لے سکتے ہیں کسی طرح پر آپ کو اپنے بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ابھی ہم نے پوری ایک ارے لی اور ارے کو ہم نے ایک ویریبل میں ڈالا اور اس پورے ویریبل کو ہم نے اس پر پاس کروا دیا تو یہ میرے پاس کیا آ گیا اس ارے کے اندیکسز آ گئے اچھا اب پرانے سٹائل سے کارم کام کرتے جو کہ جواسکپ کا کونسپٹ ہے اس میں ہمیں کیا کرنا پڑنا تھا اس کالیفکیشن کے ہر اندیکس کو one by one پک کرنا پڑنا تو اس میں ہمیں one by one پک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اب یہ اسکس کا کونسپٹ ہے اب اس میں یہ دونوں کونسپٹ مرج ہو گئے مثال کی طور پر ایکزیمل کا کونسپٹ ایکزیمل کا کونسپٹ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ٹیگز لیول کے ایکسٹینسیبل مارکپ لینگویجز کی مدد سے آپ ڈیفرنٹ قسم کی ٹیگز ڈال سکتے ہیں اور ان ٹیگز کے اندر آپ کیا کر سکتے ہو ڈیفرنٹ قسم کی ویریبلز کو انسٹ کروا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھا کہ ڈیسٹرکچرنگ کا کونسپٹ ڈیسٹرکچرنگ کیا ہوتی ہے مثال کی طور پر آپ کو ایک ہی ویریبلز میں سے چاہیے تھا آپ کے پر تین کوالیفکیشنز تھی پہلی کوالیفکیشن کو ہم نے کہہ دیا ماسٹر اور ڈاکٹرز اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں ماسٹر یہاں پہ دیکھیں مجھے بتائیں کہ کیا چیز آئے گی اس ویریبل میں کونسپٹ ڈیٹا آئے گا اس کونسپٹ کو بچے سمجھو ذرا یہ جو کونسپٹ ہے اس کو دوبارہ سمجھیں یہ اسکس کا بہت ہی بیسک سا کونسپٹ ہے میں نے لائن نمبر فائیو میں کیا کیا ایک ارے بنائی اس ارے کو ایک ویریبل میں ڈال دی اور اس ویریبل کو میں نے ایک اور ارے میں ڈال دیا جس کے میں نے انڈیکس کے نام رکھ لی ہے جیسے ماسٹر اس کے بعد بیچلرز کا میں نے نام نہیں رکھا اور اس کے بعد ڈاکٹر کا نام میں نے رکھ دیا تو میں نے کہا کہ ماسٹرز ماسٹرز میں کونسپٹ ڈیٹر سٹور ہوگا ایمیسی اور دوسرا پی ایج ڈی تو میں نے جو کہ ماسٹرز اس میں کال کیا تو ماسٹرز میں ایمیسی پک ہو جائے گا اگر میں یہاں پر ایک اور ویریبل لے لیتا اور یہاں پر میں ڈاکٹرز کہہ دیتا تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پی ایج ڈی بھی آگیا ماسٹرز دیا تو یہ ڈیسٹرکچرین ہے ڈیسٹرکچرین کے کونسپٹ کو دوبارہ سمجھیں ایکچول ہم کر کیا رہے ہیں ہم ارے کو ڈیسٹرکچر کر رہے ہیں ایک پوری کی پوری ارے کو نہ صرف ہم پہلے پک کر رہے تھے یہاں پر دیکھیں میں ایک اور ویریبل لے لیتا ہوں یہاں پر پیراگراف یہاں پر پوری کی پوری ارے میں انسٹ کرنے جا رہا ہوں qualification کے نام سے اچھا یہاں پر آپ دیکھیں اس heading 1 میں اور پی میں کیا فرق ہے بلکہ اگر میں اس طرح سے کرتا ہوں ایک اور ویریبل بھی لے لیتا ہوں اور یہاں پر میں ان دونوں کی outputs same ہیں فرق کیا ہے فرق مجھے بتائیں یہ دیکھیں جی ان دونوں کی outputs same ہیں کوئی ایک بچہ کھڑے پر مجھے بتائیں سب کی آواز گونج رہی ہے آپ بتائیں یہ ڈیفرنس نہیں ہے یہ ڈیفرنس نہیں پوچھ رہا میں آپ سے مجھے صرف ان کا ڈیفرنس بتاؤ کہ ان تینوں یعنی اس کی output اور اس کی output same ہے چلو میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ چلے یہ بھی میں heading 1 میں لگ دیتا ہوں یہ بھی میں heading 1 میں لگ دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے دونوں heading 1 میں لگ دیا اب کیا ڈیفرنس ہے بتائیں آپ کیوں فرق رہ گیا یہ بھی میں انکال دیتا ہوں بتائیں اب کیا فرق رہ گیا مجھے بتائیں لیکن technically بہت ساتھ فرق ہے اس میں جی نیچے والی اور اوپر والی یہ کیا جی بیٹا کوئی اور بتائیں گا جی آپ بتائیں دیکھیں میں اس کو تھوڑا سے elaborate کر دیتا ہوں اصل میں line number 5 میں ایک پوری کی پوری ارے ایک ویریبل میں store ہو رہی ہے اس ویریبل کا نام کیا ہے qualification یا qual تو جو کہ line number 10 میں میں نے اس کو call کر لیا ٹھیک ہے but line number 6 میں یہ جو ویریبل ہے call یہ basically destructure ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے اور یہ ایک نئے نئے ویریبل میں ان کے انڈیکسے store ہو رہے ہیں مطلب میں نے اس میں تین ڈیفرنٹ ویریبلز لیے ہر ویریبل کا نام میں نے ڈیفرنٹ رکھ لیا اور automatically یہ یہ identify کر رہا ہے کہ پہلے والے انڈیکس پہلے والے میں value store کرے گا دوسرے والے انڈیکس کی value دوسرے والے key میں store ہوگی اور تیسرے والے انڈیکس کی value تیسری key میں store ہوگی یہی وجہ ہے کہ یہ keys ہیں اور یہ پوری کی پوری ارے ہیں اب سمجھا گی بات کی clear اچھا destructuring کے اندر ایک بڑا important concept ہے کہ اگر آپ پوری کی پوری ارے کو map کر لیتے ہیں جیسے بلفرض میں یہاں پر ایک mapping کرتا ہوں اچھا یہاں پہ ذرا چیز دیکھیں نوٹ کریں میں نے بھی کیا کیا تاکہ میرے پاس یہ کرے تھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس array کو اس کے item فیچ کر لی ہے مثال کی طور پر اس کے کتنی item ہیں mse bse phd اور اس کے بعد میں اس ایک function اس کے اندر ایک function میں data place کر رہا ہوں کہ paragraph میں مجھے وہ کیا provide کر دے items provide کر دے مطلب جتنے بھی اس کے اندر items ہوں کہ مثال کی طور پر میں یہاں پر کوئی بھی ایک اور item add کر دیتا ہوں تو automatically یہ چوتھا paragraph بھی insert ہو رہے ہیں تو بسکلی یہ کر کے آ رہے ہیں کہ یہ ایک arrow function کے اندر یہ جو my list ہے مجھے return کروا رہا ہے ایک paragraph اور ہر paragraph اس کے ساتھ ارے کی index کے ساتھ map ہوتی جاری ہے تو یہ بسکلی year six کا ایک concept ہے جس میں آپ کیا کر سکتے ہو کہ جو کوئی بھی ارے ہیں اس کے items کو pick کر سکتے ہو through map map بسکلی کیا ہے میں ایک ایک index کو index by index read کرنے کا ایک طریقہ کر رہا ہوں تو یہ بسکلی چھوٹا سا concept ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم xml plus year six کو use کرتے ہوئے مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں اور even کہ مختلف قسم کے components میں ہم اس میں اس کے اندر include بھی کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر میرے پاس ایک component تھا my component اس my component کو ہم include کرتے ہیں مطلب multiple component ہم کیسے include کر سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہتے ہیں یہاں پر دیکھیں بھی ہم نے کیا کیا ہمارے پاس دو component تھے ایک component کے اندر like اس component میں اوپر لکھنا چاہ رہا تھا my data super my data super اب میں اس کے اندر جا کے چینج کرتا ہوں my component کے اندر like میں اپنی cv بنانے جا رہا ہوں so اگر آپ نوٹ کریں میں یہاں پر اس کی hr line ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں اس concept کو سمجھیں ابھی index.js کے اندر میں نے کیا کیا کہ میں نے دو component ڈال دیئے ایک تینا component کون سا ہے بولیں my component اور دوسرا component کون سا ہے my data my component کے اندر میں نے کیا place کیا ہوا ہے ایک ایک h1 ایک paragraph اور ایک horizontal line ٹھیک ہے اور my data کے اندر میں نے کیا place کیا ہوا ہے dynamic dynamic data یعنی میں نے اپنی qualification set کر دی اس کے اندر اور اس qualification کو میں read کر رہا ہوں ان کے variable کی نیم کی مدد سے اور ایک variable میں نے ایسے بنا لیا ہے جس میں ایک arrow function میں نے call کیا index index کو index ریٹ کرنے کے لئے mapping کی اور اس کے لئے کوئی ویریبل ڈال دیا اس ویریبل کو ہم نے paragraph اندر پاس کر دیا arrow function کے اندر جس نے اس کو multiple paragraph بنا کے مجھے ریٹن کر دی تو یہاں سے دیکھیں یہ حصہ جو ہے مگر کچھ چیز repeat ہو رہی ہے تو میں اس کو کم کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اس کی heading میں ڈال دیتا ہوں qualification qualification اور یہ qualification ہے ٹھیک ہے اس کو میں bulletize بھی کر سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں یہاں پر UL کا tag ڈال دوں گا اور UL کے اندر یہاں پر list item ڈال دوں گا اور اس my array کو یہاں پر list میں یہاں پر ڈال دوں گا دیکھیں یہ bulletize ہو تو میں نے simple کر لیا اپنے page کو لیکن اب یہاں پر یہ چیز سمجھیں اب ہم کس طرف جا رہے ہیں multiple page کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ اس کو سمجھیں یہاں پر ہم نے کیا کام کیا کہ ہم اپنا جو main landing page تھا اس کے اندر اب ہم کیا کہہ رہے ہیں multiple structure بنا رہے ہیں multiple structure کے اندر آپ کہہ لیں کہ multiple data رکھ رہے ہیں مثال کے طور پر جیسے my component ہے my component کے data my component کے component سے آ رہا ہے اور اس کا طریقہ میں نے بتا دیا تھا کہ کس طرح سے آپ ایک new component بناتے ہیں اور اس کو export کر لیتے ہیں اور اپنی index والی فائل میں import کر لیتے ہیں اسی طرح my data کا میں نے component بنایا اس کو میں نے تھوڑا سا dynamic کیا اور اس کو یہاں سے export کیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پر import کر دی تو یہ my component بڑھ دی تو یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو clear ہو گیا ہوگا جو چیزیں ہم نے اس یہاں تک پڑھی ہیں مطلب میں اس کو تھوڑا سا revise کرتا ہوں quickly کہ ابھی تک ہم نے کیا چیزیں پڑھی ہیں اس کے بعد ہم آگے چلیں گے react کے اندر ابھی میں نے آپ کو دو چیزیں بتائیں کہ اس 6 اس 6 اس 6 بیسکلی جاواسکلی جنگے ہم یوز کر سکتے ہیں اور جیس ایکس جیس ایکس بیسکلی کیا ایکزامل ہے یہ بھی تھوڑا سا روڈ کر رہے ہیں اچھا جیس کے بارے میں react.js کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ basically react.js بہت speedy ہوتا ہے اس کے virtual document object modeling ہوتی ہے اور react first time use ہونے شروع ہوا ہے 2015 13 میں جب facebook نے اس کو اپنے پاس convert کیا پوری کی پوری application کو react میں convert کرتے ہیں اس کے بعد react کے جو ہے main benefit کیا ہے کہ react آپ کی application کو بہت زیادہ کیا کر دیتا ہے fast کر دیتا ہے speedy load کر دیتا ہے اور reusability improve کر دیتا ہے اس کے لئے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آپ کے ui components ہیں وہ الائد الائد component میں manage ہو جاتے ہیں اور ان کو reuse کر سکتے ہیں جو key concepts ہیں اس میں component کا بھی ہم نے ذکر کر دیا jsx کا ذکر کر دیا virtual long کا ذکر کر دیا اور xml کا ذکر کر دیا installation کا طریقہ آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ آپ node.js کی مدد سے آپ اپنی application install کر سکتے ہو through create react app اور اگر react کا نام اپ کا نام لکھ سکتے ہو اور اس app کے اندر جانے کے بعد آپ کیا کرتے ہو npm start کرتے ہو آپ کا project run ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ کچھ arrow functions اور ES6 کی مدد سے آپ اپنے project کا dynamic part لکھتے ہو dynamic part میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ my data کے اندر میں نے کچھ dynamic part لکھا وہ dynamic part کیسے لکھا کہ کچھ variable declare اس6 model کے اندر اور کچھ arrays define کی ایک آدھی array کو دوسرے میں store کیا اور اس array کے variables کی مدد سے میں نے array کو بھی read کیا نہ صرف بلکہ array کی mapping بھی کی اور array کی mapping کے ساتھ میں نے list items display کروا دی تو یوں میرے پاس جو component export ہو رہا ہے اس کے اندر میں my list کو ul کے اندر ڈال کے export کر رہا ہوں جس سے کیا ہوا output generator یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے آپ single line کے اندر اپنا arrow function لکھ سکتے ہو اس کی واضح example یہاں پر بتا دی گئی ہے کہ this is an arrow function کہ جس میں آپ اپنے function کے اندر parameter بھی ڈال سکتے ہو اور non-parameterize function بھی ہو سکتے ہیں جیسے یہاں پر اگر میں یہ parameter نکال دوں تو یہ non-parameterize function ہے چونکہ مجھے اس میں parameter چاہیئے تو میں اس parameter کو آگے use کر رہا ہوں تو اس لیے مجھے یہ parameterize function چاہیئے میں اس کو کس طرح سے array function کیونس سے ES6 کا فارمولا الگ آ سکتا ہوں ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو ہمارے objects ہوتے ہیں ان کو traditional way میں index کے اندر store کرواتے تھے اب ہم اس کو index میں store نہیں کرواتے بلکہ اب ہم پورے کے پورے variables کو array کے variables کو ایک array میں ڈال دیتے ہیں جیسے یہ line number 5 & 6 اور نہ صرف ان variable کو ہم fetch کروا سکتے ہیں in one go بلکہ پوری کی پوری array کو variable میں destruct بھی کر سکتے ہیں اس کی destructuring بھی کر سکتے ہیں اور ہم نہ صرف ان destructured values کو variables کو pick کر سکتے ہیں بلکہ پوری کی پورے array کو ہم array map کی مدد سے explode بھی کر سکتے ہیں ایک concept is explode جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے indexes separate variables میں store ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم explode کر رہے ہیں item variable کر رہے ہیں تو یہ اسی کے concepts ہیں اب آج ہیں پروپس کے اوپر اچھا پروپس are arguments passed into react components اچھا یہ آگے چل کے آپ کو بہت important اس کی importance نظر آئیگی کہ ہم اپنے react component میں مختلف قسم کی arguments pass کرتے ہیں basically یہ arguments کہہ لیں یعنی ان کو properties کہہ لیں ایک ہی بات ہے یعنی اگر آپ کے پاس html کے attributes موجود ہیں اور ان attributes میں آپ میں کوئی بھی value لگ دی ہے property اور value تو یہ props یعنی properties کی مدد سے ایک component سے دوسرے component میں یا main component سے child component میں data pass ہو سکتا ہے یعنی even کے پورے کے پورے variables pass ہو سکتی ہیں پوری کی پوری array pass ہو سکتا ہے تو variable کو pass کرنے کے لیے props کا use کرتے ہیں لیکن اس میں important concept یہ ہے کہ props کی جو بھی values ہوں گی child component ان کو just use کر سکتا ہے ان کو modify نہیں کر سکتا اچھا اس کی چھوٹی سی example ہے مثال کی طور پر ایک variable ابھی ہم بناتے یہاں پہ بناتے ہیں my component جو ہے اس کو ہم سب سے پہلے بنائیں گے my data کا child اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس میں props pass کریں یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ props ہیں میں ایک new بنا لیتا ہوں میں ایک new بنانے جا رہا ہوں child component component اچھا جی ہم یہاں پر کرنے کیا جا رہے ہیں دو component ہم بنانے جا رہے ہیں ایک کا نام ہے parent component اور ایک کا نام ہے child component تو parent component میں ہم نے کچھ variables بنا لی ہے جیسے کہ name age اور یہاں پہ ہم child component کو call کر رہے ہیں اور اس کے اندر parameter میں ڈالنے جا رہا ہوں اور جو parent component ہے اس میں میں child component کو import ہم اوکے اب ہم اس parent component کو call کر لیں اچھا یہاں پہ نوٹ کریں جی کیا ہوا یہ پورا structure چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے props پہ کام کرتے ہیں structure ready ہو گیا اب اس کو ذرا سمجھ لیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ parent component بنایا parent component کے اندر میں نے child component کو import کر لیں اور لیکن میں نے ساتھ یہ یہاں پر کہا کہ child component کے اندر 2 variable یعنی 2 props pass کرنے جا رہے ہیں یعنی دیکھ تو یہ ہوتا ہے نا کہ child component directly simple ایسے لکھ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ child component call ضرور ہو رہا ہے لیکن اس میں values pass نہیں ہو رہی ہیں تو values ہم کیا pass کرنے جا رہے ہیں ہم یہ کہنے جا رہے ہیں کہ ایک attribute یعنی ایک property name اور دوسری property کونسی ہے age ان کے اندر جو variable کی value جو جائے گی نا وہ یہاں سے جائے گی جیسے name میں میں مذہب میں لکھ دیتا ہوں اب یہ میں نے 2 variables میں نے یہاں پر ڈاؤ لے ٹھیک ہے اب child component کیا کرے گا child component یہاں پر parameterized function ہے جیسے میں آپ کو پہلے بات بتائی کہ parameters اگر میں نہ ڈالو تو یہ simple arrow function لیکن اس میں میں parameter ڈال دوں props اب یہ یہاں پر reserved keyword ہے آپ props لکھو گے تو کیا ہوگا یہاں پر جتنے بھی properties ہیں ساری کی ساری array اس کو مل جائے گی یعنی objective صورت میں تو props.name کرو گے تو آپ کو کیا ملے گا مضامل props.age کرو گے آپ کو کیا ملے گا photo یہاں پر دیکھ سکتے ہیں props.name یہ name میں آپ کو مضامل مل گیا age میں آپ کو 40 مل گیا اور یہ paragraph کی صورت میں یہاں پر child میں ہم نے child component ہم نے call کیا اور اس میں values pass کی وہ سارے child component اٹھکے اس جگہ پر load ہوا اور یہ پورے کا پورا component اٹھکے یہاں پر load ہوا یہاں پر تو یہی وجہ ہے کہ آپ اس کی output دیکھیں تو یہ دو variables آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ بات سمجھا گئی تو props are very easy concept کوئی اس میں difficulty نہیں ہے تو آج کے لیسن میں ہم نے یہ props کے بارے میں سیکھئی ہے اچھا اس کے بعد ہمارے next concept ہے event کا اچھا event جو جو simple events ہوتے ہیں javascript کے اندر multiple events ہوتے ہیں اگر آپ میں آپ کو remind کروا ہوں تو on click کا event ہوتا ہے on mouse over کا event ہوتا ہے on scroll کا event ہوتا ہے on page load کا event ہوتا ہے multiple events ہوتے ہیں جو کی javascript کے اندر ہیں تو اسی طرح same events کس میں موجود ہوتے ہیں ES6 کے اندر بھی events موجود ہیں جن کو react events کہتے ہیں اب یہ event ہوتے کیا ہیں event basically ہوتے ہوئی بھی event ہے click event change event mouse over event اسی طرح کی event ہوتے ہیں لیکن ان event کا purpose کیا ہوتا ہے کہ وہ ہی نہ کوئی کام پور trigger کرنا ہے کسی نے کسی کام پور trigger کرنا ہے مثال کی طرح پر اگر میں نے یہاں پر ایک button بنانا ہے پھل فرس میں اس my component میں button بنانا چاہتا ہوں یہاں پر میں ایک button بنانا چاہتا ہوں my component میں یہ بٹن تو بن گیا اس کی click ہونے پر ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا تو جب ہم اس کے click کرنے پر کوئی کام action perform کریں گے یعنی کچھ trigger کروائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے اس میں click event کا function click event add تو اور بہت ساری events ہو سکتے ہیں مثال کی طور پر آپ on mouse over کا event ڈال سکتے ہیں on scroll کا event ڈال سکتے ہیں multiple events ہوتے ہیں اگر آپ نے event کے بارے میں فردہ پڑھنا ہے تو یہ six events کو پڑھ لیں وہ آپ کو سارے events دیئے گئے وہ کہاں سے آپ کو ملیں گے میں بار بار آپ کو بتا دیتا ہوں refer بھی کر دیتا ہوں کہ اگر آپ لکھیں گے react events w3 schools پر مل جائیں گے یہ کہیں بھی آپ کو ملیں گے w3 schools میں react event مل گیا یہاں پر آپ کو بہت سارا event مل رہے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں on click event کچھ اور events بھی ہوتے ہیں on mouse over لیکن انہوں نے زیادہ on click event لیے لیکن کوئی بھی event آپ سمجھو آپ کو باقی event کی سمجھ آ جاتے ہیں تو سمپل سا event کے structure بنا لیتے ہیں سمپل event کا function وہی arrow function یہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ on click is equal to curly braces اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ arrow function بنانا ہے arrow function میں آپ کو یہ بھی function کال کر سکتے ہیں جیسے بھی اس وقت میں function کونسا کال کر رہا ہوں shoot shoot goal اب اس یہ جو shoot کا function ہے یہ کہیں کہ یہ موجود ہونا چاہیے نا تو اس کو میں کیا کر لیتا ہوں ایک function کی طرف کال کر رہتا ہوں چاہیے چاہیے یہ دیکھیں اب یہ سمپل ہی میں نے کیا کیا ہے چھوٹا سا event چلایا رہا ہے کہ جو my component تھا اس کے اندر ایک میں نے button ڈال دیا button کو on click کے function کی مدد سے call کروایا button کو click کروانے پر اس function کو میں نے call کر رہا ہے shoot اور آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ اسی function اسی component کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ایک function define کر دنا ہے shoot کا function arrow function simply اور اس میں کوئی parameter آپ لے رہے ہو جو بھی یہ یہاں پر goal لکھیں گے وہی parameter جائے گا اور وہ parameter alert میں شہ جائے گا اب اس کو console.log میں بھی دکھا سکتے ہیں console.log میں دیکھنے کا ترکہتار کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں میں نے اس کو کلک کیا console.log میں goal print ہوتا جا رہا ہے اب basically یہ آپ کا کیا ہے parameterized function میں آپ کو کچھ بھی لکھ سکتا ہوں اگر میں اس کو ب کہوں گا تو نیچے بھی مجھے بی لکھنا پڑے یعنی یہ آپ کا user defined name ہے کوئی ایسا مشکل چیز نہیں ہے تو میں اس فنکشن کو تبارہ چلاتا ہوں میں کلک کر رہا ہوں تو multiple goals جانا تو this is all about the ڈوڈیس لیکچر ابھی پندرہ منٹ ہمارے پاس موجود ہیں ہم کیا کریں گے ایک چھوٹی سے ٹیکٹس کر لیں گے کلاس ٹیکٹس کدھے لوگوں نے ساست کام کیا ہے صرف ایک بچے نے کام کیا ساست اور کسی نے نہیں کیا وہ کیوں چلے میں آنا آپ کو ایک assignment دے رہا ہوں assignment number غالبا seven okay seven اچھا آج کی سلائیڈ بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے کونسپس ہیں like use state ہے اور اس کے علاوہ hooks ہیں اور use use context use context use context یہ یہ والے لیکچریز ہم آکے اگلے لیکچر میں کبر کریں گے اور اس کے بعد ہم express.js کی طرف آئیں گے basically ابھی ہم اپنے man's track کا ایک حصہ پڑ رہے ہیں جو کہ front end react so react اپنی ساری کی ساری communication کس کے طرح کرتا ہے backend میں express.js کے ساتھ اور اس کو ایسا سرور کی طور پر کام web server جو کہ express.js آپ کی ڈیٹا بیس جو کہ compass کا نام سوڈا آپ لوگ نہیں مانگو ڈی بی کا فریم برک ہے compass اس کے طرح جو ہے وہ ہم ساری ڈیٹا منپلیکشن پریدیں گے ڈی بی رن ٹائم بھی کریں گے اور اس کی ڈیسن آپجیکٹو ہم سٹیڈی کریں لیکن یہ بھی دور کی باتیں ابھی react کو اپنے اچھے طرح سے کرنا ہے ایک بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ آرہ جا رہی ہے وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر کے بعد میں دوں گا وہ ہے ڈائنامک کیاکولیٹر کیا اس میں ڈیوز سٹیٹس اور ڈیوز ہکس ہوں گی تو اس کو اور اس میں ملٹیپل کمپننٹس ہوں گے تو ان کو ڈیوز کرتے میں ہم ایک ڈیک کیاکولیٹر بنانا سکھیں گے وہ ایسا وہ ایسی اسائنمنٹ ہوگی جس میں آپ کے ہر قسم کی پرابلمز جانا ریزول ہو جائیں ابھی میں ایک آسائنمنٹ دینے جا رہا ہوں آپ کو آسائنمنٹ نوبر سیون اچھا اس کی جو ڈیڈ لائن ہیں بیس ڈی ہے ڈیوز ڈی ہے ڈیوز ٹھیک ہے ایک بجے تک میں نے دے تھرڈ آف ڈال آف ڈال آئی اچھا اس کو اس میں سمجھا دیتا ہوں کہ بیسیقی بنانا ہے کہ آپ لوگ کریئیٹا کمپری کمپریہنسیو ریکٹ سنگل پیج یوزنگ ملٹیپل کمپننٹس گیون اس فالوز یہ کمپننٹس ہیں چار کمپننٹس پہلا کمپننٹ سائننگ کا فارم ہوگا دوسرا کمپننٹ بیلکم کمپننٹ ہوگا تیسرا کمپننٹ ان بیلیڈ لاغن کمپننٹ ہوگا چوتھا کمپننٹ اباؤڈ کمپننٹ ہوگا اور پانچوہ کمپننٹ پروفائل کمپننٹ ہوگا جیسے بھی میں نے آپ کو یہ کچھ کمپننٹس یہاں پہ بتائیں یہ سارے کمپننٹس ہیں نا تو آپ نے ان نام کے کمپننٹس بنا رہے ہیں ان ناموں کے ان ناموں کے کمپننٹس بنا رہے ہیں اب کیسٹیڈی کیا ہے کیسٹیڈی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک HTML فارم بنائیں گے وہ سائنن فارم کی طرح کا ہوگا جس میں دو انپوٹ ہوں گی یوزر نیم اور پاسفرڈ پروپس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے یہ یوزر نیم اور پاسفرڈ جو ہے نا وہ ویلکم کمپننٹ کو بھیج رہے ہیں ویلکم کمپننٹ جو ہے وہ چیک کرے گا آپ ہارڈ کوڈیڈ وہاں پر یوزر نیم پاسفرڈ لکھ دو گی اس سے وہ میچ کریں وہ میچ کر دے گا اگر تو وہ ویلیڈ ہو گیا یعنی یوزر نیم پاسفرڈ اگر میچ ہو گیا تو پھر وہ ویلکم کمپننٹ کو دکھائے گا اور اگر وہ میچ نہیں ہوا تو پھر وہ invalid login component کو دکھائیں اگر وہ welcome component کو دکھا رہا ہے تو پھر ساتھ ہی یہ دو component بھی دکھائے گا about اور profile لیکن اس میں سے profile component جو ہوگا وہ parent component ہوگا اس کے اندر about component اس کا child component ہوگا اس طریقے سے آپ نے ایک assignment مکمل کر کے لانی ہے بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ نے بنانی ہے چونکہ یہ کافی comprehensive assignment ہونے جا رہی ہے اس کے اندر props کا بھی use ہے آپ کی variables کا بھی use ہے آپ کی array کا بھی use ہے اس میں sessions کا بھی use ہے session سے مراد ہے کہ جو بھی آپ array میں data رکھو گے وہ آگے چل کے جو آپ کی invalid invalid یا validation جو آپ کرنا جا رہے ہیں validation کے ساتھ اس کی mapping ہوگی تو یہ assignment ہے assignment کے بارے میں کوئی question ہے تو مجھ سے بھی دوبارہ پوچھ سکتے authentication کہہ لیں اس کو لیکن authentication آپ نے database نہیں کروانی کیونکہ database نے نہیں پڑی ہم ایک reserve variable رکھ دیں گے username اور password اس میں دو value store کر دیں گے اس کے ساتھ وہ compare کر کے دیکھے گا جو بھی username اور password ہم پاس کر رہے گے تو یہ ایک مختصر سی assignment ہے اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو اس کے بعد ہم use case پڑھیں گے جو ہے react کے use states وغیرہ پھر ہم calculator بنانے کی کوشش کریں گے اور وہ بہت ہی زیادہ لرننگ ایک پریکٹیس ہوگی وہ انشاءاللہ اس کے بعد میں اسائیمنٹ آپ کو دیں گے تو for today's lecture this is all about it any question if you have any question do let me know or inform in the group as well group میں کہ آپ inform کرتے تو آپ نوٹ کرتے ہو کہ میں فوراں جواب دے دیتا جواب جاتا ہے میرا تو کوئی بھی issue ہو تو آپ اسے پوچھ سکتے اسائیمنٹ آپ کو دے دی گئی ہے آج کا لیکٹر آپ کو اپلوٹ کر دیا گیا ہے so this is all about today's lecture thank you so much